اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نہیں کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں پہلی رات کمرے میں بیٹھی شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ ساس ایک چادر لے کر آئی اور بولی تو یہ چادر لے کر صوفے پر سوئے گی تو جلد بیٹا پیدا کرے گی اگر عمل نہ کیا تو اسی وقت تیری طلاق ہو جائے گی میں ساس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی لیکن پھر مزاق سمجھ کر بیٹ پر ہی سو گئی لیکن جو ہی صبح اٹھی تو ساس کی بات سنتے بے ہوش ہو کر گر پڑی کیونکہ میری سچ میں طلاق ہو گئی کیونکہ جس کو میں نے شوہر سمجھ کر رات گزاری تھی وہ تو میرا سگا میں نے سنا تھا کہ خوبصورت چہرے اکثر بدصورت نصیب لے کر آتے ہیں لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں بھی انہی خوبصورت چہروں میں سے ایک ہوں جس کا نصیب بدصورت ہونے والا تھا انقریب شادی لڑکی کے لیے ایک خوبصورت بندن ہوتا ہے جس میں ہر لڑکی بندنا چاہتی ہے ہر شریف لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک جائز رشتہ نبھائے میری بھی یہی خواہش تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی جیسا خوبصورت لفظ میرے لیے قیامت لے کر آئے گا اور جائز کی خواہش کے لیے مجھے ایک ناجائز رشتہ نبھانا پڑے گا شادی کا لفظ میرے لیے ایک بدنما داگ بن کر رہ جائے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا میرے ماموں کی تین بیٹیاں تھی اور چوتھی میں تھی اس گھر میں لڑکی بچپن اور لڑکپن تو جیسے تیسے گزر گیا تھا لیکن جب ہم چاروں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ہماری سوچ ویسا ہی ہو گئی جیسے کہ اس عمر کی لڑکیوں کی ہوتی ہے ہم چاروں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا جو تھوڑا بہت فرق تھا وہ سب کے قد کا ایک جتنے ہونے سے مٹ گیا تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ماں بین عمروں کا زیادہ فرق ہے پھر ماموں کی بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی ماموں کی بڑی بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا تھا تو میرے دل میں خواہش ہو گئی کہ کاش میرا بھی ایسا ہی رشتہ آ جائے میں ماموں کی بیٹیوں سے زیادہ حسین تھی لیکن میرے رشتے نہیں آ رہے تھے صرف اس لیے کہ میں یتیم تھی اور مجھے جہیز دینے والا کوئی بھی نہ تھا لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ ماموں مجھے جہیز نہیں دیں گے اس لیے کوئی میرا ہاتھ مانگتا ہی نہیں تھا اس کے باوجود کہ میری صورت بہت اچھی تھی جیسے یہ ماموں کی بڑی بیٹی کی شادی ہوئی ماموں کی بڑی بیٹی کی شادی میں ہی ماموں کی چھوٹی بیٹی کو کسی نے پسند کر لیا اور پھر اس کا بھی رشتہ ہو گیا اور جھٹ پٹ منگنی بیا والا معاملہ ہوگا اب ماموں کی صرف ایک بیٹی بچی تھی شادی کے لیے اور میں میں دن بہ دن پاگل ہوتی جا رہی تھی مجھے شادی کرنی تھی ماموں کی بیٹیوں کی لباس اور سیورہ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا مجھے سب یہ چاہیے تھا اور یہ سب تب یہ مجھے مل سکتا تھا جب میری شادی ہوتی مگر ساری زندگی انصاف کرنے والے میرے ماموں یہاں پر میرے ساتھ نا انصافی کر گئے تھے انہوں نے جلدی جلدی اپنی بیٹیوں کی شادی کروا دی اور اب تیسری کی شادی کی فکر انہیں لاحق ہو گئی تھی اور میری طرف ان کی نظر کرم نہیں ہو رہی تھی میں تب تک نارمل تھی جب تک میرے ماموں کی تیسری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو گیا تھا لیکن جیسے ہی میرے ماموں کی تیسری بیٹی کا رشتہ آ گیا ویسے ہی میرا دماغ خراب ہونے لگا احساس کمتری نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا ممانی مجھے خاندان کی کسی تقریب میں ساتھ لے کر نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو ہی آگے کرتی تھی اب میں محبت کو ترسنے لگی تھی مجھے ایک جائز رشتے میں بندنا تھا ایک انسان چاہیے تھا جو مجھے محبت دے میں اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے نام کرنا چاہتی تھی ہمیشہ اس کی وفادار رہنا چاہتی تھی لیکن کسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا میری تیسری کزن کی شادی ہوئی تو میں چلچڑی ہو گئی تھی یہ ایک فطری عمل تھا جب آپ کو کچھ نہ ملے اور دوسروں کو آپ کی نظروں کے سامنے ہی وہ سب کچھ مل رہا ہو اس کی خواہش آپ کو بھی ہے تو چلچڑا پان انسان کی طبیعت میں خود بخود آ جاتا ہے آہستہ آہستہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میری ممانی کو کام کرنے کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت ہے اور میں نے ان کا سارا گھر سنبھالا ہوگا تھا مجھے کام کرنے میں کوئی اتراز نہیں تھا کیونکہ ممانی کی بیٹیاں بھی اسی طرح کام کرتی تھی تو مجھے کبھی برا محسوس نہیں ہوا ہاں اگر ممانی کی بیٹیاں بیٹھی رہتی اور صرف میں ہی کام کرتی تو یقیناً مجھے برا لگتا لیکن اب جب کہ وہ تینوں یہاں پر موجود نہیں تھی اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی اور میں اکیلی جان سارے گھر کا کام کر کے ہلکان ہو رہی تھی تو مجھے احساس کمتری ہونے لگا میں سوچتی تھی کہ مامو کی تینوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی ہیں میں اس گھر میں کیوں پڑی ہوئی ہوں ابھی تک میری طرف کوئی کیوں نہیں دیکھتا میں نے محسوس کیا کہ ممانی چاہتی ہیں کہ میری کبھی شادی نہ ہو اور میں اسی طرح ان کے گھر کے کام کرتی رہوں اور شاید مامو کے دل میں بھی یہی بات تھی اسی لیے مامو نے میرے رشتے میں کسی قسم کی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی اب تک تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا بن ماں باپ کے بچیوں کے ساتھ دنیا کتنی نائنصافی کرتی ہے مجھے احساس ہو رہا تھا میرا بھلا محلے والوں اور رشتہ داروں نے کر دیا تھا محلے والے اور رشتہ دار بار بار اب میرے مامو اور مامی کے پاس آ کر یہی بات کرتے تھے کہ یہ تیم بچی ہیں اس کا بھی کچھ خیال کرو اس کی عمر نکل جائے گی ابھی بیس سال کی ہے پتہ ہی نہیں چلے گا تیس کی ہو جائے گی اسی لیے اس کی شادی کر دو یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے قیامت کے دن اس کے متعلق تم لوگوں سے پوچھ کچھ ضرور ہوگی ایسی باتیں سننے کے بعد میرے مامو اور ممانی کو خوف لاحق ہو گیا جی ہاں خدا کا خوف ورنہ زمانے سے کون ڈرتا ہے ممانی مجھے شادی کی تقریبات میں اب ساتھ لے کر جانے لگی تھی اور وہیں پر ایک آنٹی نے مجھے دیکھ لیا اور اپنے بیٹے کے لیے پسند بھی کر لیا اور خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے میرا بھلا ہو گیا میری ممانی بھی مطمئن ہو گئی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بلاخر میری شادی کا دن بھی آ گیا اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی بہت سارے لباس اور زیورات دیکھ کر تو مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو میرے سسرال کی طرف سے بری آئی ہے یہ واقعی میرے لیے ہی آئی ہے اتنی اچھی بری تو میری تینوں گزنوں کی سسرال سے بھی نہیں آئی تھی جتنی میرے لیے آئی تھی میری رخصدی کا وقت آیا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے کہ میرا بھی اب گھر بسنے جا رہا ہے میرا بھی شوہر ہوگا میرا بھی گھر ہوگا میرے بچے ہوں گے اتنے سارے خواب سے جا کر اپنی آنکھوں میں میں سسرال آ گئی تھی اندے کو کیا چاہیے دو آنکھیں مجھے جو چاہیے تھا مل گیا تھا میری نند مجھے میرے کمرے تک لے کر آئی یہ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی میں نے ابھی تک اپنے دھولے کو نہیں دیکھا تھا اس کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی لیکن سنا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں میری نند مجھے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مجھے اب پلٹ کر واپس نہیں جانا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو کابو کر لوں گی پھر الگ گھر کا مطالبہ کر دوں گی سسرال سے بھی جان چھڑوا لوں گی کہ شوہر ہوگا لیکن سامنے ساس کو دیکھ کر تو میرا موڈ خراب ہو گیا تھا نند آئی پھر ساس آئی لیکن جسے آنا چاہیے تھا بس وہ نہیں آیا تھا اب تو مجھے اس کے آنے کے آثار ہی نہیں نظر آ رہے تھے ساس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی میں سوچ رہی تھی کہ وہ چادر کیوں لائی ہیں انہوں نے شاید میری نظروں کا سوال بھاپ لیا تھا تو بولی یہ چادر لے کر میں صوفے پر سو جاؤں یہ بات کرتے ہوئے مجھے میری ساس ایک روائیتی ساس لگی تھی جو بیٹے اور بہو کی قربت سے جلتی ہیں جو نہیں چاہتی تھی کہ بیٹا بہو کے پاس جائے دل تو کیا کہ ساس سے سوال کروں کیا آپ بھی شادی کی پہنی راز صوفے پر سو گئی تھی میں دل ہی دل میں ساس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اور کھوس ہی گئی تھی کہ ساس نے مجھے شانے سے جنجھوڑ کر کہا کہ سوچو مت میری بات مانو گی تو فائدے میں رہو گی ساس کی بات پر مجھے غصہ آ گیا تھا بھلا شوہر سے دور صوفے پر سونے سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا تھا دل تو کر رہا تھا کہ ساس کو ساس صاحب بول دوں کہ وہ حسد میں مبتلا ہو کر ایسا کہہ رہی ہیں لیکن سوچا پہلے اپنے قدم تو جمع لوں یہاں پر شوہر کے دل میں گھر کر لوں پھر ساس کو بھی دیکھ لوں گی ایک تو میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا مامو ممانی اب مجھے کوئی ریائت نہیں دینے والے تھے ان کا کام یہاں تک تھا بس اب مجھے اپنا گھر بسانا تھا میری شکل کیا دیکھ رہی ہو صوفے پر سونے سے تمہیں شرطیا پہلا بیٹا ہوگا ساس نے عجیب انداز میں کہا خصہ تو مجھے بہت آیا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری ساس پاگل ہے جو ایسی بات کر رہی ہے میں صوفے پر نہیں سو سکتی میں نے صاف صاف جواب دے دیا تو ساس کو میرا یوں بولنا شاید اچھا نہیں لگا اگر تم صوفے پر نہ سوئیں تو صبح ہی تمہیں طلاق ہو جائے گی ساس نے اپنی کالی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا تو میرا دل کیا کہ سامنے پڑا گلدان ساس کے سر پر دے ماروں ساس کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ یہ عجیب سوچ کی مالک ہوتی ہے لیکن ان کی سوچ اتنی عجیب ہوگی اس کا اندازہ مجھے آج ہو گیا تھا یہ کوئی ساس اپنی بہو کو شادی کی پہنی رات صوفے پر سونے کا کہہ سکتی تھی اور اگر کہہ بھی دے تو یقیناً اس کی ذہنی حالت سے ہی نہیں ہوگی خیر ساس کو دکھانے کے لیے میں نے چادر اٹھائی اور صوفے پر لیٹ گئی مجھے انجانہ سا خوف بھی تھا کہ شاید اس کی بات سچ ثابت ہو جائے اس نے کچھ سوچ کر نہیں کہا ہوگا اور پھر میں نے سوچا نہیں اس نے یہ سب حسد کی وجہ سے کہا ہے مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس نے اپنا روپ پہلی ہی رات دکھا دیا تھا ورنہ انسان تھوڑا بہت وقت لیتا ہے پھر میں نے سوچا یہ ساس کا وہم ہوگا بیڈ پر سونے کی وجہ سے بھلا مجھے کیوں طلاق ہو سکتی ہے میں پھر بھی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور کسی کے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی میں سمجھ گئی کہ یہ میرے شوہر ہیں میرا دل تیزی سے دھڑگنے لگا تھا میں نے گھنگٹ پہلے سے کیا ہوگا تھا وہ آ کر میرے قریب بیٹھ کے اور میرا گھنگٹ پلٹا اور میرے حسن کی بہت تعریفیں کی میں نے بھی چور نظروں سے انہیں دیکھنا چاہا تو وہ بہت ہی وجی انسان تھے انہیں دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی کہ وہ ایک خوش شکل انسان تھے ورنہ میرے سسرال والوں نے ان کی تصویر اب تک مجھے نہیں دکھائی تھی تو مجھے وہم ستانے لگے تھے کہ شاید وہ خوبصورت نہیں ہیں اور میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے مگر اب میں مطمئن ہو گئی انہیں دیکھ کر مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا مجھے ساس والی بات بھول گئی تھی صبح صویرے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرے شوہر بستر پر نہیں تھے میں نے سوچا شاید واش روم میں ہوں گے لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں تھے تو مجھے پریشانی ہوئی صبح وہ کہاں چلے گئے پھر مجھے خیال آیا کہ ضرور اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے خیر میں نہانے کے لئے چلی گئی نہانے کے بعد تیار ہو کر بیٹھ گئی کہ کوئی مجھے چائے ناشتے کا پوچھے گا ممانی سے تو مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میرے لئے ناشتہ لے کر آئیں گی یہ رسم ہوتی ہے میرا دل کر رہا تھا کہ کاش وہ آ جائیں ناشتہ لے کر ورنہ مجھے سسرال میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ممانی نے تو جیسے مجھ سے جان چھڑوا لی تھی میری شادی کر کے اب وہ کیوں کر میری خیر خبر لینے کے لئے آتی مجھے بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں اب اپنے سسرال میں ہی خوش رہنا چاہتی تھی تھوڑی دیر بعد ایک شخص اندر آیا اس کے ہاتھ میں بساکھی تھی اس کے پاؤں میں تھوڑا شاید نقص تھا وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہا تھا ورنہ اتنا زیادہ معذور دکھائی نہیں دیتا تھا میں اس شخص کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اس سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور اس طرح میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں اس شخص کے پیچھے میری ساس بھی چلی آئی میری ساس نے کہا کیا آپ پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو یہ تمہارا شہر ہے ساس کی بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا اور پیروں تلے سے زمین سرگ گئی تھی میں نے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرے شوہر رات آئے تھے میرے پاس صبح نہ جانے کہاں چلے گئے اور یہ شخص کون ہے جسے آپ میرا شوہر کہہ رہی ہیں ہماری آوازیں سن کے گھر کے تمام افراد جمع ہو گئے ساس نند دیورانی جٹھانی اور جیٹ سب ایک ہی گواہی دے رہے تھے کہ یہ بے ساکھی والا انسان ہی میرا شوہر ہے میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے میرے شوہر رات میں میرے پاس آئے میں نے ساری رات ان کے ساتھ گزاری صبح وہ نہ جانے کہاں چلے گئے میری بات سن کر ساس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ لڑکی تم نے کس انسان کے ساتھ رات گزار لی ہے میرا بیٹا تو ناراض تھا مجھ سے رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اسی لئے میں تم سے کہہ رہی تھی کہ صوفے پر سو جاؤ میں نے اسے فون کر کے بلایا لیکن یہ نہیں آیا اب بڑی مشکل سے میں اسے منع کر لائی ہوں اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم نے کسی اور شخص کے ساتھ رات گزاری ہے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا تھا ثابت ہو گیا تھا کہ بساکھی والا انسان وہی ہے جس کا رات کو میرے ساتھ نکاح ہوگا تھا تو پھر وہ شخص کون تھا جو رات کو میرا شوہر بن کر میرے کمرے میں آیا تھا اور میری عزت کو تار تار کر دیا تھا اس نے میرے شوہر نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی ایک شخص بھلا ایسی لڑکی کو کیوں اپنے ساتھ رکھنا چاہے گا جس نے شادی کی پہلی رات کسی اور آدمی کے ساتھ گزاری ہو میں سمجھ گئی تھی کہ میرے شوہر کی تصویر صرف مجھے اس لیے نہیں دکھائی جا رہی تھی کیونکہ وہ معذور تھے لیکن اتنے بھی معذور نہیں تھے کہ میں ان کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی مجھے ایک موقع دیا جاتا تو میں خود اپنے شوہر کا سہارا بنتی ہم دونوں میں ابھی بھی مل کر ایک خوبصورت گھر کی بنیاد رکھ سکتے تھے میرا دل ایسا نہیں تھا کہ کسی کو اس کی معذوری کی وجہ سے ناپسند کروں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میں بھی تو بے سہارا تھی یتیم تھی میرے والدن نہیں تھے یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں ایک طرح سے تو میں بھی معذور جیسی زندگی ہی گزار رہی تھی دو بے سہارا لوگ اگر ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں تو بہت مظہور سہارا بنتے ہیں میرے سسرال والوں نے مجھے دھوکے میں رکھ اور میری ممانی نے بھی مجھے دھوکہ ہی دیا میں جو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی رہی تھی آج مجھے سو فیصد یقین ہو گیا تھا کہ میں خوش قسمت نہیں تھی بلکہ میں منحوز تھی میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے دکھے دے کر نکال دیا مجھ پر الزامت لگائے کہ شادی کے پہلی ہی رات میں نے اپنے عاشق کو کمرے میں بلا لیا میں روتی ہوئی ایک بار پھر سے مامو ممانی کے پاس آ گئی انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو وجہ پوچھی میں نے انہیں بتایا کہ میری طلاق ہو گئی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں ہوئی ہے طلاق کی وجہ بتانے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی لیکن میری ممانی نے جب میری ساس کو فون کر کے وجہ پوچھی تو ساس نے بڑھا ہاتھ چڑھا کر ساری بات بتا دی میری ممانی مجھے لانتان کرنے لگی اور مامو نے مجھے ماننا شروع کر دیا میرے مامو نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا لیکن آج پہلی بار انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ان کا غصہ اروج بھر تھا کہ میں نے ان کی عزت کو داگدار کر دیا ہے ساس تو ساس ہوتی ہے اس نے تمام جگہ پر یہ بات پھیلا دی تھی کہ مجھے طلاق کیوں ہوئی ہے میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی میری صاحب کا ساس سے جو بھی طلاق کی وجہ پوچھتا وہ مو پھاڑ کر سچائی بتا رہی تھی کتنا آسان ہوتا ہے کسی اور پر کیچڑ اچھاننا لوگوں کے لیے میرے مامو نے مجھے گھر میں جگہ دے دی تھی ایک بار پھر سے لیکن نہ مامو مجھ سے بات کرتے نہ ممانی مامو کام سے باہر چلے جاتے اور ممانی ہر وقت مجھے باتیں سناتی رہتی تھی اور پھر میں ایک بار ممانی کے گھر میں نوکرانی بن کر رہ گئی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی ابھی ایک اور قیامت آنی تھی میرے لیے میں ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ وہ شخص کون تھا جس نے مجھے برباد کر دیا اور کتنی آسانی سے کر دیا یقیناً وہ اسی گھر کا کوئی فرد ہوگا لیکن مجھے اس گھر میں دکھائی نہ دیا صبح کو ایک مہینے میں ہی مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت بگڑتی جا رہی ہے میرا جیمت لانے لگا تھا سر چکرانے لگا تھا اور وہ ہی ہوگا جس کا ڈر مجھے حمل ٹھہر چکا تھا میں ماں بننے والی تھی ایک ایسے شخص کے بچے کی جس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور میرا جس سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا جائز قسم کا مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا اگر یہ بات دنیا والوں کو پتہ چل گئی تو میرا جینا مزید اجیرن کر دیں گے اس لئے میں نے الٹی سیدھی دوائیاں کھائیں تاکہ یہ حمل ضائع ہو جائے لیکن یہاں پر بھی میری قسمت خراب نکلی میں بے ہوش ہو گئی میرے مامو میری حالت دیکھ کر مجھے ہسپتال لے گئے مجھے کچھ ہوش نہیں تھا میں ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں تھی ہسپتال جا کر میرے مامو کا معلوم ہوا کہ مجھے حمل ٹھہر چکا ہے حمل تو ضائع نہیں ہوا تھا میرا لیکن وہ راز کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا تھا جسے چھپانے کے لئے میں نے الٹی سیدھی دوائیاں لیئی تھی میں ایک وجود سے گلازت کا ٹھیر بن کر رہ گئی تھی میرا چینہ مزید عذاب ہو گیا تھا پہلے طلاق اور اب یہ ناجائز اولاد کہانیاں اور افسانیں خوبصورت ہوتے ہیں لیکن حقیقت غیر خلاقی اور بدصورت ہوتی ہے اس بات کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہتے ہیں گندگی کو جتنا چھپاؤ چھپائی نہیں چھپتی اس کی بدبوت ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے میرے ساتھ پہ یہی معاملہ ہوا تھا یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور پھیلانے والی تھی میری ممانی دن مہینہ میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے اور میرا پیٹ بڑھتا جا رہا تھا میں نے دوبارہ اس بچے کو ماننے کی کوشش نہیں کی تھی پھر ایک دن مجھے اچانک خیال آیا کہ جس شخص نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ اسی گھر کا فرد ہوگا کیونکہ وہ بہت آسانی سے میرے کمرے میں آ گیا تھا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور صبح سویرے اٹھ کر چلا بھی گیا کسی باہر کے شخص کی اتنی حمد نہیں ہوگی کہ وہ اتنی دیدہ دلیری سے دلہن کے کمرے میں اس کا شوہر بن کر آ جائے یقین ہے یہ کوئی گھر کا بیلی ہی تھا جس نے لنکہ ڈھا دیا تھا اور جو بھی تھا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ میرا شوہر رات کو ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دلہن نے ابھی تک دھلے کو نہیں دیکھا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے سابقہ سسرال جا کر اس شخص کو تلاش کروں گی اس کا گریبان پکڑ کر جھنجوڑ جھنجوڑ کر اسے سوال کروں گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا ممانی کو بتائے بغیر میں چادرول کا رکشے میں بیٹھ گئی اور اپنے سابقہ سسرال کی طرف روانہ ہو گئی اگر میں ممانی کو بتا دیتی کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو وہ مجھے جانے نہ دیتی الٹا مجھ پر الزامت لگاتی میں اس گھر میں تیزی سے داخل ہوئی تو دیکھا سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہو گئے مجھے دیکھ کر سب ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں گھر کے تمام افراد مجھے دیکھ رہے تھے اور میری نظر سیدھا جا کر اس شخص پر ٹھہر گئی جو میری اس حالت کا ذمہ دار تھا وہ وہی پر موجود تھا اور خوش گپیوں میں مصروح تھا میں نے آؤ دیکھا نتاؤ اس کا گریبان پکڑ دیا سب نے اسے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن میں پاگل ہوئے جا رہی تھی اس شخص کو دیکھ کر میں نے اس سے کہا کیا ملا اسے مجھے برباد کر کے کتنے دھڑلے سے وہ میری کمرے میں داخل ہوا اور خود کو میرا شوہر ظاہر کیا اور مجھے تبہہ برباد کر دیا اس شخص نے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا کہ میں اس پر چھٹا الزام لگا رہی ہوں میں پاگل ہو چکی ہوں میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں اپنے ہوش و حواس میں ہوں تم ہی وہ شخص تھے جو اس رات میرا شوہر بن کر میرے کمرے میں آئے تھے اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں میری بات سن کر وہاں پر تمام افراد کو سامسون گیا تھا میرا صاحب کا شوہر بھی وہاں پر ہی موجود تھا میں نے اسے کہا کہ ایک یتیم مسکین لڑکی کو برباد کرتے ہوئے اسے اسے ایک پل کو بھی خدا کا خوف نہ آیا میری بات سن کر میری ساس نے کہا یہ شخص اس کا داماد ہے اور بہت شریف انسان ہے میں اس پر چھٹا الزام لگا رہی ہوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں تو جیسے غصے سے پاگل ہو چکی تھی اس شخص کو دیکھ کر مجھے ایک ایک لمحہ ایک ایک پل عذیت کا یاد آ گیا تھا جو میں نے اس عرصے میں گزارا تھا میری زندگی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی تھی اور اس کی وجہ سے ہوئی تھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر کیسے میں اپنے حواسوں میں رہ سکتی تھی میں نے اپنی سابقہ ساس سے کہا کہ میں سچ بول رہی ہوں یہی وہ شخص تھا جو اس رات میرا شہر بن کر میرے کمرے میں آیا تھا میں نے تو اپنا شہر نہ دیکھا تھا اور میں نے یہی سوچا کہ اس وقت میرے شہر کے علاوہ کون آ سکتا ہے اور اس نے یہی کہا تھا کہ میرا شہر ہے اسی طرح کا ردع عمل اس شخص نے ظاہر کیا تھا آپ کے دماد کو سب پتا تھا کہ آپ کا بیٹا ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر جا چکا ہے کسی بات پر یہ شخص جانتا تھا کہ میرا شہر ساری رات نہیں آنے والا تھا اسی لئے یہ میرے کمرے میں آ گیا میری بات سن کر میری نند کو بھی غصہ آ گیا جو اس شخص کی بیوی تھی اس نے کہا کہ اس کا شہر شریف میں اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہوں سوچنند میں پڑ گئی تھی کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس رات اس کا شہر اس کے ساتھ نہیں تھا لیکن وہ شاید گھر والا کی وجہ سے خاموش رہی وہاں پر سب میرے خلاف بول رہے تھے لیکن ایک شخص تھا جو خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا اور وہ میرا صاحب کا شہر تھا میں نے ثابت کرنا اس سے کہا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی تصویر مجھے دکھا دیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی اگر آپ کا بیٹا معذور تھا تو میں اس کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی میں اس کا سہارا بن جاتی اور وہ میرا سہارا بنتا مگر آپ لوگوں نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا میں اپنے اندر کا غبار نکال کر واپس گھر آگئی تھی میری ممانی نے سوال کیا کہ میں کہاں گئی تھی تو میں نے انہیں سارا معجرہ بتایا کہ مجھے وہ شخص مل گیا ہے اور میں اسے لانت ملامت کر کے آ رہی ہوں میری ممانی نے کہا کہ جب تمہارا اپنا ہی دامن داگدار ہے تم نے اپنے آشی کو بلایا تھا تو دوسرا پر الزام تراشی کیوں کر رہی ہو دوسرا پر الزام لگانے سے تو تمہارا کردار صاف نہیں ہو جائے گا ممانی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا میں اپنے کمرے میں چلی گی اور ساری رات خدا سے دعا کر کے رونے لگی اس رات میں نا سوئی تھی ساری رات خدا سے دعا کی کہ میری بے گناہی ثابت کر دے میری شادی تو نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم یہ داگ میری پیشانی سے ہٹ جائے میں روتے روتے سو گئی صبح اٹھی میں ناشتہ بنا کر مامو مانی کے سامنے لگا رہی تھی کہ اچانک کوئی شخص اندر داخل ہوگا یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا اسے یوں دیکھ کر میں ڈھر گئی تھی وہ آتے ہی میرے قدموں میں گر گیا اور مجھے کہا کہ میں نے تمہیں برباد کیا ہے مجھے معاف کر دو تمہارے سابقہ شوہر نے میری بیعزتی کی تھی اسی بیعزتی کا بدرہ لینے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا میں جانتا تھا کہ وہ ساری رات گھر نہیں آئے گا میری بیٹی صبح سکول جا رہی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور حسبتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تمہاری بددعا ملی ہے میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا قدرت مجھ سے انتقام لے رہی ہے میں تمہارے پاس معافی مانگنے آیا ہوں تو مجھے معاف کر دو تو میری بیٹی کی زندگی بچ جائے گی میری بیٹی ابھی آٹھ سال کی ہے اور وہ میری کل کائنات ہے اس کی بات سن کر میں نے رونا شروع کر دیا ساری رات میں خدا سے دعا کرتی رہی کہ میری بے گناہی ثابت کر دے کاش یہ دعا میں پہلے مانگ لیتی میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنی دیر کر دی تھی میں نے یہ دعا مانگنے میں میرے مامو موانی بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی وہ اپنا جنب قبول کر چکا ہے میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ میرے سابقہ شہر سے کوئی دشمن نہیں تھی تو اس کا بدلہ اس نے اس شخص سے کیوں نہ لیا مجھ سے کیوں لیا وہ شخص تو برباد نہیں ہوا اس کی عزت میں کوئی آنچ نہیں آئی لیکن میں برباد ہو گئی میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس اس کے لئے معافی نہیں ہے یہاں سے چلا جائے لیکن وہ رو رو کر کہہ رہا تھا کہ میری بیٹے کے لئے دعا کرو تمہاری بددعا لگی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور مجھے عزت کی زندگی دے گا بس ایک بار اس کی بیٹی بچ جائے میں نے کہا میں لانت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہارے دی ہوئی عزت کی زندگی پر عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے کل مجھے زلت ملی تھی وہ میری عزت تھی لیکن آج مجھے میری عزت واپس مل گئی ہے سب کو معلوم ہو گیا کہ میں بے قصور ہوں میرے مامو نے اس کا گریبان پکڑ دیا اور اسے ماننا شروع کر دیا اور کہا کہ اسے پولیس کے حوالے کرے گا مامو نے ایسا ہی کیا اسے پولیس کے حوالے کیا مامو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی بھانجی کے ساتھ کوئی اس طرح سے کرے اور اسے وہاں سے گانے دیں بعد میں میری نندر نے اس شخص سے طلاق لے لی تھی آج وہ شخص صلاحوں کے پیچھے اپنی سزا بھگت رہا ہے میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ایک ایسی بیٹی جس کا باپ صلاحوں کے پیچھے تھا مجھے لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر سے میرا جنم ہوا ہے میرے مامو نے مجھ سے معافی مانگی زمانے بھر کے سامنے اب میں بے قصو لاچار اور بے گناہ ثابت ہو چکی تھی وہ لوگ جو کل کو مجھ سے نفرت کر رہے تھے وہی لوگ آج مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے اس شخص کی بیٹی تو زندہ بچ گئی تھی لیکن اسی بہانے سے خدا نے اس کے موں سے ایک والے جنم کروانا تھا سو کروا دیا آج جو شخص اپنی سزا بھگت رہا ہے میرے مامو نے میری شادی ایک ایسے انسان سے کر دی جس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کے بچے تھے میرے دوسرے شوہر بہت اچھے تھے ساری حقیقت معلوم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے خدا کی رضا کے لیے مجھے اپنایا اب تک مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا صرف پرے انسانوں سے بھری ہوئی ہے لیکن میرے دوسرے شوہر کو مجھے دیکھ کر لگا کہ فرشتہ صفت انسان دنیا میں آج بھی موجود ہیں